اگلا سوال حافظ عطیق الرحمان صاحب کا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب جب فجر کی دوسری اعظان ہو جائے جس کو ہم فجر کی اعظان کہتے ہیں تو کیا اس کے متصل ساتھ کھانا اسی لمحے چھوڑ دینا چاہیے یا اپنی حاجر پوری کر لینی چاہیے اس پر روشن ڈالیے دیکھئے اس حوالے سے سب سے پہلے تو قرآن کریم کی جو آیت سورہ البقرہ کی 187 نمبر کہ تم جب تک فجر واضح نہیں ہو جاتی کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہو کھانا پینا جاری رکھو جیسے ہی فجر واضح ہو جائے گی کھانا پینا بند ہو جائے گا یہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ یہ وقت بتایا گیا ہے کہ سہری آپ نے کب ختم کر دینی ہے لازمی طور پر کھانا پینا کب بند کر دینا ہے جب فجر کی قاتلو یقینی ہو جائے جب فجر واضح ہو جائے اور صحیح بخاری میں 617 نمبر حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال رضی اللہ عنہ رات کو ازان کہتے ہیں دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے تھے کہ دو ازانیں ہوتی ہیں ایک سہری کی ازان ہوتی ہے اور ایک فجر کی ازان ہوتی ہے تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ سہری کی ازان کے وقت ہی کھانا پینا بند کر دے بلال رضی اللہ عنہ سہری کی ازان کہتے ہیں اور عبداللہ بن امی مکتوم رضی اللہ عنہ وہ فجر کی ازان کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رضی اللہ عنہ کی ازان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے بلال رضی اللہ عنہ تو رات کو یعنی فجر سے پہلے ہی ازان کہتے ہیں جب بھی فجر ہوئی نہیں ہوتی تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ عبداللہ بن امی مکتوم رضی اللہ عنہ ازان کہیں عبداللہ بن امی مکتوم رضی اللہ عنہ جب ازان کہتے تھے تو تب کھانا پینا ختم ہو جاتا تھا تو عبداللہ بن امی مکتوم رضی اللہ عنہ دوسری ازان یعنی فجر کی ازان کہتے تھے اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ فجر کی ازان تک کھانا پینا مشروع ہے اور حلال ہے اور جائز ہے فجر کی ازان جیسے ہی شروع ہو جاتی ہے کھانا پینہ بند کر دینا چاہیے اب ایک حدیث ہے سن نبی دعوت کی دو ہزار تین سو پچاس نمبر دراصل اس سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا اس کے ظاہری الفاظ ایسے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں سیدن ابو عریرہ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سامیع آہدکم النداء والعناء علیدیہ جب تمہیں سے کوئی ازان سنیں اس حال میں کہ وہ پہلا اس کے ہاتھ میں ہو یعنی اس کے کھانے کا کوئی برطن اس کے ہاتھ میں ہو تو جب تک اس سے اپنی حاجت پوری نہ کر لے اس کو رکھے نہیں یعنی وہ کھاتا رہے ازان اس کو کھانے پینے سے نہ روکے تو جیسا کہ سعی بخاری کی 617 نمبر حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان تھا کہ کھاتے پیتے رہو ازان تمہیں نہیں روکے کھانے پینے سے تو وہ پہلی ازان تھی جس کو سہری کی ازان کہتے ہیں فجر کی ازان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اور یہاں اس حدیث میں ایسی کوئی سراحت نہیں ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی ازان کے لئے فرمایا ہو کہ فجر کی ازان ہو جائے پھر بھی تم کھاتے پیتے رہو جب تک آپ سیر نہ ہو جاؤ کھچ رکھو ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اور علماء نے بھی ایسی اس سے مراد نہیں لی عام طور پر اکثر علماء نے تو اس سے یہی مراد لی کہ اس سے پہلی ازان یعنی سہری کی ازان مراد ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ بلار رضی اللہ نے وہ ازان دیتے ہیں ابھی رات ہوتی ہے فجر نہیں ہوئی ہوتی تو تم کھاتے پیتے رہو اور کچھ علماء نے یہ کہا ہے جسے معلوم ہو کہ معزن وقت سے پہلے ہی شروع ہو گیا ہے جیسا کہ آج کل ہمارے پاس گھڑیاں ہیں ہمارے پاس ایکزیک ٹائمنگ ہے ہمیں کوئی شبہ نہیں اور ہمیں ہمارے لئے کہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا واضح یعنی فجر کا طلوع ہونا واضح ہو جائے تو وہاں تک آپ نے کھانا ہے اس کے بعد نہیں کھانا تو بلکل اسی طرح ہمیں آج ہماری اپلیکیشنز بتاتی ہیں کہ ایکزیک ٹائمنگ کیا ہے لہٰذا ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے تو جو علماء یہ کہتے تھے کچھ اجازتی صدیس کی وجہ سے دیتے تھے وہ بھی اس وجہ سے کہ اگر کسی کو پتا ہو کہ موزن پہلے ہی شروع ہو گیا ابھی تو فجر نہیں ہوئی فجر سادق طلوع نہیں ہوئی تو پھر وہ کھاتا رہے لیکن راجعبات وہی ہے جو کہ اکثر علماء نے مراد لی ہے کہ اس سے پہلی اعظان مراد ہے دوسری اعظان مراد نہیں لہٰذا اپنے روزوں کو خراب نہ کریں یہ ضرور ہے اب ایک شخص نے پانی اٹھایا ہے پینے کے لئے اس نے موہ میں ڈالا ہے جیسے ہی اعظان ہو اپنا گلاس نیچے رکھ دے اب جو اس نے ڈالیا حلق میں حلق سے نیچے اتر رہا ہے تو اب اس کو تو وہ مشکل ہے کہ پیچھے کیسے کرے گا تو ایک آج سیکنڈ کا تو ویسے بھی کچھ نہ کچھ یعنی ہوتا ہے ان ہماری جو اپلیکیشنز ہیں ان میں بھی شاید اس کا خیال رکھا گیا ہوگا لیکن اب یہ نہیں کہ وہ پانی پیتا رہے یہ بالکل ایسے ہی جیسے روزے کی حالت میں آپ بھول کر پانی پینا شروع کر دیں جیسے ہی آپ کو یاد آئے آپ نے فوراں پانی چھوڑ دینا ہے اور اگر موں میں ہے تو اس کو آپ نے کلی کر دینی ہے اس کو آگے نگلنا نہیں ہے جسے طرح جو لکمہ آپ نے موں میں ڈالا ہوا ہے اگر حلق سے نیچے اتار رہے ہیں تو اترنے دیں اب اس کو پیچھے لانا مشکل ہے لیکن جو لکمہ آپ نے ہاتھ میں پگڑا اور آپ ڈالنا چاہتے ہیں وہ قتل نہ ڈالیں کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے ہمارے لئے کوئی ایسا کوئی اشتباع نہیں ہے کہ شاید معزن نے پہلے ازان دینی شروع کر دی ہو لہٰذا اب ایسی کوئی رخصت نہیں ہے بعض لوگ ایک حدیث کی بنیاد پر غلط فہمی کے اندر مبتلا کرتے ہیں حدیث المستدرک السحیحین میں موجود ہے حدیث نمبر 1552 کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش کیا جاتا ہے اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو یعنی اس کے ہاتھ کے اوپر اس کا ہاتھ کھانے پر ہو یعنی کھانا کھا رہا ہو اور وہ ازان کی آواز سن لے کھانے کا برطن اس کے ہاتھ میں ہو اسے چاہیے کہ برطن نہ رکھے یہاں تک کہ اپنی ضرورت پوری کر لے یعنی اگر کوئی شخص روزے کی سہری کر رہا ہو اور ازان ہو جائے تو اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ اپنی سہری کو جاری رکھے تو اس سے بعض لوگ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں اور دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اگر سہری کرتے ہوئے ازان ہو جائے تو آپ کھانا مکمل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا حالانکہ صدی سے پاک امانہ ہرگز نہیں اچھی طرح ذہن نشین فرمالیں قرآن کریم سورة البقرہ آیت نمبر 188 وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَزُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَاجْرِ سہری کھانے کا وقت صبحِ صادق تک ہے وقت داخل ہو گیا سہری کو چھوڑنا ضروری ہے معزن ازان دے یا معزن ازان نہ دے تو سہری کا تعلق ازان کے ساتھ نہیں بلکہ صبحِ صادق کے ساتھ ہے فجر کا وقت داخل ہوا کھانا چھوڑ دیں خواہ معزن نے ازان دی ہو یا ازان نہ دی ہو ابھی فجر کا وقت داخل نہیں ہوا معزن ازان دے بھی دے سہری کا وقت باقی یہ کھا سکتے ہیں اگر فقط داخل ہو جائے صبح صادق ہو جائے معزن ازان نہ دے تب بھی آپ نہیں کھا سکتے تو سہری کا تعلق ازان کے ساتھ نہیں بلکہ فجر کی نماز کے وقت کے داخل ہونے کے ساتھ ہے جیسے صبح صادق کہتے ہیں یہ جو حدیث پاک اس کا مطلب کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار بانوے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزنانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو معزن رکھے تھے بلالن بابن ام مکتوم ایک حضرت بلال ایک عبداللہ بن ام مکتوم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالن یعضن بلیل فقولو وشربو حتی یعضن ابن ام مکتوم اللہ اکبت دو معزن ایک معزن بلال ایک معزن عبداللہ بن ام مکتوم آپ دیکھیں اس حدیث پہ بالکل وضاحت آگئی بلال ازان دیتا ہے کب رات کی تحجد کی اور عبداللہ بن ام مکتوم جو کہ بعد میں دیتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلال ازان دیتا ہے تحجد کے لیے تم کھاؤ اور پیو کب تک جب عبداللہ بن ام مکتوم ازان دے اب روک لو اس کی ازان تک کھا سکتے ہو تو یہ جو حدیث پاک ہے کہ جب تم ازان کی آواز سنو اور کھانا تمہارے ہاتھ میں ہو برطن تمہارے ہاتھ میں ہو تو کھاتے رو اس مراد حضرت بلال کی ازان جو تحجد کے لیے تھی اچھی طرح بازین نشین فرما لیں حضرت بلال تحجد کی ازان دیتے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم فجر کی دیتے تو یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھا رہے ہو اور ازان شروع ہو جائے تو کھانے کو جاری رکھو اس مراد حضرت بلال کی ازان ہے جو تحجد کے لیے تھی ورنہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ فَقُلُوا وَشْرُوا حَتَّى يُعَزِّنَ عِبْنُ عُمِ مَكْتُومٍ کہ تم کھاؤ اور پیو عبداللہ بن عمِ مَكْتُوم کی ازان تک جب ان کی ازان شروع ہو جائے پھر نہیں کھانا تو دیکھو کس قدر دھوکہ ہے کہ مکمل بات نہیں کرتے اللہ کے بندے پوری بات نہیں کرتے ہم بے حمد اللہ تعالیٰ پوری بات کرتے ہیں تو مسئلے میں الجن نہیں رہتی